سابق وزیراعظم عمران خان انصداد دہشتگردی کی عدالت پہنچ گئے ہیں عمران خان حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی پر خاتون جاج اور آئی جی پولس کو دھمکانے پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کے حوالے سے آج وہ دہشت انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اب سے کچھ دیر قبل ان کا کافلہ روانہ ہوا تھا بنی گالا سے اور اب وہ پہنچ چکے ہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت جہاں پر حفاظتی زمانت کے لیے عمران خان درخواست دائر کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی پر خاتون جاج اور آئی جی پولس کو دھمکانے پر دہشتگردی کا مقدمہ درج ہے تو آپ کو یہ مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر سابق وزیراعظم عمران خان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں پہنچ گئے ہیں اور آج ان کی جانب سے حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے گی آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان پر خاتون جاج اور آئی جی پولس کو دھمکانے پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جس کے حوالے سے آج ان کی یہ پیشی ہے سیکیورٹی کے اسلامباد پولس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ ایف سی کو بھی یہاں پر تینات کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی یہاں پر پہنچے ہیں آپ کو بتا چلیں کہ درخواست حفاظتی زمانت کے لیے دائر کر دی گئی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے بات کریں گے ہمارے نمائندے سعود بڑھ سے جی سعود بتائے گا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان جو خود عدالت میں پیش ہوئے ہیں درخواست دائر کر دی گئی ہے ان کی جانب سے زمانت کے لیے تحریک انصاف عمران خان ان سے زیادہ دہشت کے لیے عدالت پہنچ چکے ہیں ان کی باپا روان ان کی گاڑی میں ہمارا ہے ساتھ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جلیوریشپ ہے جو بھی یہاں پہنچی تھی جنہوں نے عمران خان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ انصاف عدالت کے اندر دائر کی ہے عمران خان کی گاڑی اس پر انصاف عدالت موجود ہے اور پولیس جو ہے وہ صرف ان کی انٹری بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تارکنان جی ایک بڑی تعداد اس پر انصاف عدالت کے سامنے عمران خان کے حق کے لیے یہاں پر نعرے لگاتے ہوئے موجود ہے عمران خان کو یہاں سے عدالت کے اندر آ جانے کی ابھی اجازت دی جائے گی اس پر اجازت ہے وہ مل گئی ہے اس پر ان کی گاڑی اندر جا رہی ہے درخواست پہلے سے دائر ہوتی ہے عمران خان کے اوپر ایٹی سی عدالت کی درستے آج یہ تلبی تھی اور یہاں پر وہ اس لیے پیش ہوئے ہیں کیونکہ زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر کاروائی کا وہ خود حصہ بن سکیں عمران خان کے اوپر ایف نائن پارک میں جو انہوں نے تقریر دی تھی اور آئی جی سامباد سمیت خادون جج کو جو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس کے اندر آج عمران خان یہاں پر پیش ہوئے ہیں سلیم روزہ ان کی حفاظت کی زمانت میں سامباد آئیکورٹ کی جانب سے دی گئی تھی آج وہ ختم ہو رہی تھی اس وجہ سے آج ان کو ان سے زیادہ دیشنرز گردی عدالت پیشی کے لیے یہاں پر آنا پڑا ہے زمانت کا برز گرفتاری کی درخواست پہلے سے دائر ہو چکی ہے اب سے کچھ دیر بعد عمران خان کی جو گاڑی وقیتہ طور پر اندر کلی جائے گی تو عمران خان جج کے سامنے پیش ہوں گے اور زمانت کا برز گرفتاری کی اس پدا کریں گے عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان تریکی انصاف کی سینئر لیٹرشپ موجود ہے کچھ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے جو یہاں پر جن کے لسٹ میں نام موجود تھے لیکن سابق سپیکر اصف کیسر کو باہر روک لیا گیا ہے کہ آپ کا نام موجود نہیں ہے مراد سعید زلطی بخاری سمیت دیگر جو ہیں رہنماء ہیں وہ بھی اس پر جن سے دائشتگردی عدالت کے باہر ہی موجود ہیں بابا روان جو ان کے وکیل ہیں وہ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی گاڑی سے نکلے ہیں اور اس پر جانبات انصاف کی دائشتگردی عدالت کے گیٹ پر جائے ہیں عمران خان اس پر جاڑی سے باہر آ چکی ہیں عمران خان کی گاڑی کو روک لیا گیا ہے اور پیدل انصاف کی دائشتگردی عدالت کے اندر جا رہے ہیں عمران خان روک کر گیا ہے کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں سکتی اور اس پر وجہ سے عمران خان اس پر گاڑی سے اتر کر اندر جا رہے ہیں اور ان کی گاڑی کو باہر روک لیا گیا ہے سیکیوریٹی ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں ہو سکتی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی گاڑی بھی اندر جائے گی لیکن بعد ازاہ امران خان کی گاڑی تو پوری طور پر یہاں پر روکا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی گاڑی اندر نہیں جائے گی آپ باہر اتر کر پیدل میں ہیں اس وقت امران خان اپنی گاڑی سے اتر کر پاکستان طریقہ انصاف کی کچھ رہنماؤں سمیت ان سعادے دہشت گردی عدالت کے مرکزی دروازے کے اوپر موجود ہیں اب سے کچھ ہی لمحوں میں یہ اندر داخل ہو جائیں گے گاڑی پر روک لیا گیا ہے سیکیورٹی اسپیکٹر یہاں پر سخت کی گئی ہے پولیس سمسل دکھتے پہ جو کانونافس سنے والے دہارے ہیں وہ یہاں پر تلکی حلکار موجود ہیں کارکنان اور لیٹرشپ اندر جانے کی کوشش کر رہی گیا ہے اور امران خان کے ساتھ اندر جانے کی کوئش بندی صرف اور صرف امران خان اور ان کی قانونی ٹین کو اندر جزنے کی اجازت وہ وہ کی امران خان ابھی کی گیٹ کو پر موجود ہیں اور امران خان خود ہی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی لیٹرشپ بھی اندر لیکن لیٹرشپ کو باہر روز دیا گیا ہے آسد قیسر ہوں مراد سعید ہوں یا دیگر سینئے رنماؤں وہ بھی بھی باہر موجود ہیں اور عمران خان اس کے گیٹے پر موجود ہیں بحث چل رہی ہے پاکستان دلیلی صاحب کی سینئے لیٹرشپ کو اور پلیس کے درمیان اب بزیلا جا رہا ہے پیچھے کی طریقہ جا رہی ہے اب کی طریقہ سے موقع بستیار کیا جا رہا ہے امران خان عدالت کے اندر داخل ہو چکے ہیں جبکہ لیٹرشپ کو باہر روک لیا گیا ہے سعود برٹ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سعود بہت شکریہ آپ کا